ہیلو فرینڈز ویلکم سیو اسکور ہنڈر دہ کمپلیٹ سکسس اپ فری کمپٹیٹیو ایکزام پریپریشن چینل سبسکرائب فور فری ویڈیوز دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب جرور کریں سبسکرائب کرنے کے لئے لال بٹن کو دوائیں ساتھ ہی گھنٹی کا بٹن کو جرور دوائیں جس سے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے شیئر کریں اپنے دوستوں کو ہاتھ ساپ فیس بک انسٹاگرام ٹوٹر بلوگر اتیادی پر ایک لائک جرور کریں ویڈیو پسند آئے تو کومنٹس یا سجیسن ہمیں پلیز 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 جرور بھیجیں تینکیو ہیلو فرینڈز سواجت ہے آپ کا ہماری یوٹیوب چینل اسکور ہنڈر دہ کمپلیٹ سکسس میں آج کی اس ویڈیو میں ہم نے فروری 2015 میں جونئر لیول پر یعنی پیپر سیکنڈ کے پریسنوں کو آپ کے سمکش لائے ہیں جس کا پریسن پوچھتی کا نمبر ہے تیسٹ بکلیٹ نمبر ہے 2516487 اس کی سیریز ہے اے کے 15 سیکنڈ پیپر سیکنڈ پریسن پتر سیکنڈ مکھ ہے پریقشہ تیسٹ بکلیٹ کوڈ ہے اس کا پریقشہ پستک سنکیت ای دوستو نردیسوں کے بارے میں جیسے آپ جانتے ہیں کالے اور نیلے بول پین کا پریوک کرنا ہے سبھی انٹریز کو بھرنے کے لیے اس میں ٹوٹل سمیں ہے ڈھائی گھنٹے 150% ہے کوئی نیگٹی مارکنگ رنانتمک انکن نہیں ہے سبھی پرسنوں کا آپ کو جواب دینا ہے کل پیجوں کی سنکھیہ اس میں 64 چلیے ایک نظر پرسنوں پر ڈال لیتے ہیں آپ کو ان کے اتر دے دیتے ہیں پریقشہ کی عبدی ڈھائی گھنٹے پریقشہ میں 150% کوئی رنانتمک انکن نہیں کیول بال پین کا یوز کرنا ہے بلیک اور بلو پریقشہ میں پانچ بھاگ ہیں بھاگ فرسٹ، بالوکاس، سکشہ ساستر، بھاگ سیکنڈ، گنیت ویجیان، بھاگ تھرڈ، ساماجی قدھیان، ساماجی ویجیان، بھاگ فورت، بھاسا فرسٹ، انگریجی اور ہندی، بھاسا بھاگ پانچ، بھاسا سیکنڈ، انگریجی اور ہندی اس بوکس میں دی گئی ڈیٹیل سبھی، کینڈیڈیٹ اپنے پریقشہارتی اپنا نام لکھیں گے کیپٹل لیٹرز میں، یہاں پر انکوں میں اپنا رول نمبر لکھیں گے، یہاں سبدوں میں اپنا رول نمبر لکھیں گے پریقشہ کیندر کا نام لکھیں گے، یہاں پر کینڈیڈیٹ اپنا سائن کریں گے یہاں انویجیلیٹر کے سائن ہونے ہیں اور یہ سینٹر سپریڈینٹ کے سائن اور سگنیچر کی سٹیمپ کی جگہ ہے بھاگ ایک پارٹ ون چائلڈ ڈبلپمنٹ اینڈ پیڈاگوگی، بالوکاس ایوام شکشہ ساستر، ڈائریکشنز اور نردیس نملکت پرسنوں کے اتر دینے کے لیے سب سے اچیتوی کلپ کو چونیے پرسن سنکھیا ایک پرسن سنکھیا ہے ایک نملکت کتنوں میں سے کون سا وائی گوٹسکی کے دوارہ پرستاپیت وکاس تتھا آدھیگم کے بیچ سمبند کو سرسیٹ روپ سے پرستیت کرتا ہے صحیح اتر ہے اپشن نمبر دو اپشن نمبر دو پرسن کا صحیح اتر ہے وکاس پرکریا دیگم پرکریا سے پیچھے رہ جاتی ہے کوششن نمبر دو کوہل برگ کے سدھانت کے ایک پرمو کا الوچنا کیا ہے صحیح اتر ہے اپشن نمبر تین کوہل برگ نے پورسوں اے محلاؤں کی نیتک تارکتکتہ میں سانسکرتک بیوینتاؤں کو مہتو نہیں دیا پرسن نمبر تین ایک سکشارتھی کے اندریت ککشا ککش میں ادھاپکا کرے گی پرسن کا صحیح اتر ہے اپشن نمبر تین اس پرکار کی پدھتیوں کو نیوجت کرنا جس میں سکشارتھی اپنے سویم کے ادھیگم کے لیے پہل کرنے میں پروتساہیت ہو پرسن نمبر چار گارڈنر کے بہو بدھی کے سدھانت کے انسار سنگتھن کے بارے میں ان کے درسٹی کو ایک دوسرے سے بھن ہے پرسن نمبر چھے اس پر اتیادک واد ویواد ہوتا ہے کی کیا لڑکے ایون لڑکیوں میں یوگداؤں کا ویششت سمو ان کے انوانسی گھٹکوں کے کارن ہوتا ہے اس سندر میں نملے میں سے کون سا آپ سب سے ادھک کس سے سہمت ہیں صحیح اتر ہے آپشن نمبر ایک لڑکیوں کے سیوہ بھاو صحیح اتر ہے ویچاروں کے سنگتھن کے دوارہ اپنے چنتن کو نردیشت کرنے کی کوشش کر رہی ہے آپشن نمبر ایک پرسن نمبر گیارہ کس پرکار سے ایک ادھاپی کا بچوں کو بہتر سمسیا سمادھان کرتا بننے میں سہائتہ کرتی ہے یا کر سکتی ہے صحیح اتر ہے آپشن نمبر ایک بچوں کو ویوید پرکار کی سمسیاوں کا سمادھان کرنے کے موقع دینا اور ان کا حل کرنے کرتے سمیں سہیوگ دینا پرسن نمبر بارہ نملکیت کتھنوں میں سے آپ کس سے سہمت ہیں صحیح اتر ہے آپشن نمبر پرسن کا صحیح اتر ہے آپشن نمبر چار ادھیگم ایک ساماجک سانسکرٹک پریویس میں گھٹیت ہوتا ہے پرسن کے سندر میں صحیح پرسن نمبر تیرہ ان میں سے کون سا بال وکاس کا ایک سیدھانت ہے صحیح اتر ہے آپشن نمبر ایک وکاس پریپکون تتھا انوحو کے بیچ انیون نے کریا کی وجہ سے گھٹیت ہوتا ہے پرسن نمبر چودہ پرکرتی پالن پوشن واد ویواد کے سندر میں نمبر کون سا نمبر سے کون سا آپ کو اپیوک پرتیت ہوتا ہے صحیح اتر ہے آپشن نمبر تین ونسانوکرم پریویس ابھین روپ سے ایک دوسرے سے گتھے ہوئے ہیں اور دونوں وکاس کو پروہاویت کرتے ہیں پرسن نمبر پندرہ ساماجی کرن ایک پرکریا ہے صحیح اتر ہے آپشن نمبر ایک مولیوں ویشواسوں اور اپیکشہوں کو ارجیت کرنے ساماجی کرن ایک پرکریا ہے مولیوں ویشواسوں اپیکشہوں کو ارجیت کرنے کی پرسن نمبر سولہ پیاجے پرسن نمبر دو بچے کے دوارہ سویتنت روپ سے کیے جا سکنے والے تتھا سہتہ کے ساتھ کرنے والے کاریا کے بیچ پرسن نمبر بیس پرسن نمبر سویتن نمبر پرسن نمبر پرسن نمبر پرسن نمبر کرتے ہیں پرپریشن لگتن نمبر پرچیت گنیتیے اپکرن اُلے کرتے ہیں گنیتیے اپکرن اُلے کرتے ہیں سہیتن نمبر دو سبھی پرکار کے سامگری جن میں سماویسٹ ہیں بھاسا لکھت سنکیت ارثپون نردیش جو کی اُدیش سہ کو اسطحابیت کر سکیں پرسن نمبر پینتیس ککشا ککش میں گنیت کی بھاسا وکشت کرنے کے لیے چار چرن اس کرم میں ہیں سہی اُتر ہے اپسن نمبر ایک پینتی دن بھاسا گنیتی پرشتی کی بھاسا گنیت کی سمسی کو حل کرنے کی بھاسا پینتی کاتم بھاسا یہ سہی کرم ہے ککشا ککش میں گنیت کی بھاسا وکشت کرنے کے لیے پرسن سنکھیا چھتی سے کسی ویسے سادھار پر چھانٹنے میں پیر کو پہنچان میں سنکھیا اور آکرتی وں سویدی دیالے میں پرسی گنیت گی سری نیواز رامان نوزن کے جن کی جنتی کی سمیرتی پر سی بی ایس ای نے جی این آئی ٹی وی گنیت سپتا منانے کی گوشنہ کی جی این آئی جی این آئی ٹی کا آرث ہے سہی اتر ہے آپشن واشار اور پرسک شن میں ابھی وردی سہی اتر ہے پرسن نمبر 38 اچ پرات میں کس طر پر گنیت سیکھ نے کا تات پریہ ہے سہی اتر ہے آپشن نمبر ایک گنیت یہ افدھارناؤں کی سمجھ میں وردی اور ان کے انو پری یوگ سے سمجھ سنگت روپ سے حل مطمق کونانک ہے اوپر دیا گیا پری سن اُل ایک کرتا ہے سہی اتر ہے آپشن نمبر 3 کھلے انتوالے سہی اتر ہے آپشن نمبر 3 کھلے انتوالے یا انتوالا پری 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 نمبر 40 مانس 7 اور 30 کے بیچ اس تیت کونانک کا گڑن پل ہے سہی اتر ہے اوپشن نمبر 2 مانس 120 پری نمبر 41 نم لکھت میں سے کون سا کثن سہی ہے سہی اتر ہے اوپشن نمبر 2 ایک اعباج سنخیہ وشم سنخیہ ہو سکتی ہے پری سن سنخیہ 42 ککشا 6 کی جامیتی ککشا میں ادھا پکنے ودیارتیوں کو 30 60 90 ڈگری ماب کے کونوں کی رچ ایو ان کے ویواجن کرنے کا نردیس یا پردرسن کیا انس کے بعد ودیارتیوں کو 15 ڈگری 45 ڈگری کا کون بنانے کے لئے کہا اس سمجھ یہ کاریہ دھا پک جو پری یوجن درسہ رہا ہے وہ ہے سہی اتر ہے اپشن نمبر دو دیئے گئے کاریہ کو پورا کرنے کے لئے ودیارتیوں کی سمجھ ایم سیکھے گئے دو خوصلوں کو سمن ویت کرنے کا آقلن پری نمبر 43 ایک پلس گیار وٹ دس پلس گیار وٹ سو ایک سو گیار وٹ ایک ہزار پلس ایک سو گیار وٹ دس ہزار کا مہان ہے پری سن کا صحیح اتر ہے اپشن نمبر دو 2. پوائنٹ 33 2 1 پری نمبر 44 آنکڑوں 4 3 2 2 7 2 2 0 3 4 4 کے پری سر بہولک اور مادھہ کا مادھہ ہے صحیح اتر ہوگا اپشن نمبر ایک دیئے گئے آنکڑوں کے پری سر بہولک اور مادھہ کا مادھہ ہوگا چار رسن نمبر 45 ایک اتل سم بہولک کے سبی انتکونوں کا یوگ فل 1080 دیگری ہے اس کے پرتیک انتکون کی ما ہوگی تو اس کے پرتیک انتکون کی ما ہوگی 135 دیگری کیونکہ یہ ہے ایک اتل سم بہولک ہے جس میں آٹھ ہو جائیں ہیں نیکس پریسن پریسن نمبر 41 ایک چطربھج ABCD میں کون D برابر 60 ڈگری اور کون C برابر 100 ڈگری ہے کون A اور کون B کے سمدھی بھاج بندو P پر ملتے ہیں اور کون ABP کی ماپ ہوگی تو کون ABP کی ماپ ہوگی آپشن نمبر پریسن 48 کسی سملم کا پریم 104 سینٹی میٹر اس کی دونوں اس امانتر بھجاؤں کی لمبائی 18 سینٹی میٹر اور 22 سینٹی میٹر ہے تتھا دون ان کی اونچائی 16 سینٹی میٹر ہے سملم چھتر فل ورگ سینٹی میٹر میں ہے سہی اتر ہوگا آپشن نمبر 2 512 ورگ سینٹی میٹر پریسن نمبر 49 جدی کسی ٹھوس گھن کی پرتی بھجا میں 150 پرتی ست کی وردھی کی جائے اور اس کے پرشتی چھت فل میں ہوئی وردھی کتنی ہوگی سہی اتر ہے پریسن نمبر پچاس دو بیلنوں کے آدھاروں کی ترجاؤں میں دو انوپات تین کا انوپات ہے ان کی اونچائیوں میں پانچ انوپات تین کا انوپات ان کے آئت نو میں انوپات ہوگا سہی اتر ہے آپشن نمبر تین ان کے آئت نو میں 20 انوپات 27 کا انوپات ہوگا پریسن نمبر 4 x y پلس 12 کے گلن کھنڈوں میں سے ایک گلن کھنڈ ہے سہی اتر ہے آپشن نمبر تین 2 x مانس y پلس 3 پریسن نمبر 52 مانس 5 وٹ 7 میں سے کیا گھٹا جائے کی مانس 2 وٹ 3 پرابت ہو سہی اتر ہے آپشن نمبر 4 مانس 1 وٹ 21 کو دس ملو 00 00 1278 کو مانک روپ میں k گلن 10 n دوارہ وقت کیا جاتا ہے k پلس n کا مان ہوگا سہی اتر ہے آپشن نمبر 2 مانس 3 پوائنٹ 7 2 2 پریسن نمبر 54 وہ سب سے چھوٹی سنکھ جسے 8 9304 میں جوڑنے پر ایک پون ورگ براپت ہو ہوگا نم ہے سہی اتر ہے آپشن نمبر 2 1612 وحسن 1612 ہوگی پریسن نمبر 55 کیو روٹ مانس 91 125 مانس کیو روٹ 512 کمان ہوگا سہی اتر ہے آپشن نمبر ایک 1 مانس 3 x 270 رہ کا کوئی اپنا پراکرتک اپگرہ نہیں ہے جبکہ یورینیس برسپتی منگل ان سب کے پراکرتک اپگرہ ہوتے ہیں پریسن پریسن اچھی ویجیان سکھشا کو کچھ آدھاربوت ویدتا کو پورا کرنا چاہیے اچھ پراتم کی اس طر پر ککشا چھے کے پاٹھے کرم میں چھایا بننے کے سمپرتتے دوارہ نملکھت میں کونسی ویدتا کا سروادی کوچتے سے پالن ہوتا ہے سہی اتر ہے آپشن نمبر چار سنگیان آتمک پریسن نمبر چھا سٹ ایک سکھشک کسی ادھگم ادھے سہ کو اس پرکار بناتا ہے کہ سرل ویدت پریپت کا اپیوگ کر کے کسی یوگم کا نرمان کرنا ہے یہ ادھگم ادھے سہ نیچے دیئے گئے کسی سنگیان آتمک پرکار سے سمیل کرتا ہے سہی اتر ہے آپشن نمبر چار سرج پریسن نمبر سرسٹ ویگیانی جان کے بارے میں نمی سے کون سے کتھن سے آپ ایسا مت نہیں ہوں گے سہی اتر ہے اپشن نمبر ایک اپشن نمبر ایک پریسن کا سہی اتر ویگیانی جان نرپیق نشیط اور ساسوت ہے ویگیانی جان نرپیق نشیط اور ساسوت ہے پریسن نمبر 68 ویگیان سکش دوارہ چھاتروں میں ایوی وقتیوں ایوہ مولے وکاس کے مولی آنکن کے لئے نمی میں سے کون سی تقنیق سب سے ادھ اپیوگ ہوگی سہی اتر ہے اپشن نمبر چار اولوکن پریسن نمبر 79 نمی لکھت کھانے یوگ پودھوں پر وچار کیجئے اے کیلا بی بینگن سی بھنڈی ڈی کدو یا کاسی پھل ان میں سے پودھوں کا ایسا یوگل چنیے جس میں دو یا دو سے ادھ کھانے یوگ بھاگ ہوتے ہیں سہی اتر ہے اپشن نمبر دو اے اور ڈی یعنی کیلا اور کدو کاسی پھل میں ایک سے ادھ کھانے یوگ بھاگ ہوتے ہیں پرس نمبر ستر نم لکھت میں سے مان پاچن تنطر کے بھاگ کے سنیوجن کا کون سا سمجھ ہے جو بہت پاچن کاریے نہیں کرتا ہے سہی اتر ہے اپشن نمبر ایک گریسی کا وردانت اور ملاس ہے یہ پاچن کاریے نہیں کرتے ہیں پرس نمبر اکھتر دیرگ روم کے بارے میں نمک کتنوں کا ادھیان کیجئے ا ان کی اتیدک پتلی بھتیاں ہوتی ہیں ب انگلی کے سمان اوبری ہوئی سرنچ نائے س ان میں سوک شمردر واہی کاؤں کا جال پھیلا رہتا ہے جو ستے کے نکٹ ہوتا ہے دی ان میں مہین چھدر ہوتے ہیں جس سے بھوجن سرلطہ سے گجر سکتا ہے اکت کتنوں کا پہنچان پہنچانیے جو دیرگ روم کو پاچت بھوجن کے افسوشت کرنے یوگے بنانے والے لکشن پردان کرتے ہیں سہی اتر ہے اپسن نمبر دو اے بی اور سی پرس نمبر بہاتر نملکی جنتوں میں سے روم من تھی یا رومی من جنت جنتوں کا سمجھ پہچان سہی اتر اپسن نمبر اپسن نمبر ایک بھینس گائے اور ہرن بھینس گائے اور ہرن رومانتھی یا رومین جنتوں کا سمجھ ہے پرس نمبر تہتر کبھی کبھی ساری کاری کرنے کے پشا ہماری پیشیاں میں کریمپ آ جاتے ہیں یا مروڑ یا کھچاب اتپن ہو جاتا ہے یہ ہونے کا کارن ہے سہی اتر ہے اپسن نمبر تین پائیرو ویٹ کا لیکٹک امل مروڑ مروڑ آ جاتی ہے پائیرو ویٹ امل لیکٹک امل مروڑ پری ویٹ ہو جاتا ہے پرس نمبر چونتر نمک کون سا کسم مانا بچسرج تنتر مروڑ مار سہی کرم درس آیا گیا ہے سہی اتر ہے چار ورک موط وانی موط را سے اور موط مار یہ ہے موط تنتر اتر سرجن کا سہی کرم ہے موط ورک موط وانی موط را سے اور موط مار کوششن نمبر 75 کوئی بس اپنی یاترہ کی پہلی 10 کلومیٹر کی 40 کلومیٹر پردتی گھنٹے کی اوسط چال سے تتھا 45 کلومیٹر کی دوری 60 کلومیٹر پھردتی گھنٹا کی اوسط چال سے تی کرتی ہے بس کی سمپون یاترہ کی اوسط چال ہے سہی اتر ہوگا اوپشن نمبر سہی اتر اوپشن نمبر چار 55 کلومیٹر پردتی گھنٹا پرس نمبر چھتر کسی وستو کا ابھی آبھاسی اور ور ویورد چھوی بنانا یا بنانے کے لئے نمن میں سے کس کا اپیوگ کیا جا سکتا ہے سہی اتر اوپشن نمبر دو افتل درپن ایوام اتر لینس دونوں کا پرس نمبر ستیتر پولیو کا کارن ہے پولیو کس کی وجہ سے ہوتا ہے سہی اتر ہے اوپشن نمبر دو ویشانو یا وائرس کے کارن پولیو ہوتا ہے پرس نمبر اٹھتر ککشا آٹ کے کسی ودیارتی کا یہ قطن ہے ہم پرتوی میں رہتے ہیں اور یہ گول ہے اور یہ ہی کارن ہے کہ ہم کولمبس کا جہاج اپنے آرمبک بندو پر لوٹ آیا ککشا آٹ کے وجیان سکھ شکھ لیے اس اسطر پر پھرتی کریا کے لیے سربوت تم سلا کیا ہوگی صحیح اتر ہے اوپشن نمبر ایک پھرتی نمبر 89 نمبر دو ویجیان کی پھرتی اور وشہ وشتوں کو یاد کر اپلو گیان پھرت کرنا پھرتی نمبر 80 نمبر پھرتی مکت انت والا پھرتی ہے سہی اتر ہے اوپشن نمبر اوپشن نمبر دو مان لیجیے اوپشن نمبر دو پھرتی کا صحیح اتر ہے مان لیجیے یاد چندرمہ اپنی سویم کا پھرتی کرتا تو کیا تب بھی اس کی کلائیں ہوتی پھرتی نمبر 81 نمبر کون سی پریشتی سکھ شارتی کو گیان کی خوز کے لیے سربوت سر ودیارتی دی گئی سامنگریوں کو شہوں بنائے بند ودھت پریپت میں رکھ کر ان پر چالک اور اچالک ودھت رودی کے لیول لگا رہے ہیں پرس نمبر 82 میں اپنا ایک کان سٹیل کی ریل کی پٹری پر رکھتا ہوں اے میں آنے والی ٹرین کی دھونی وائیو کی تلنا میں ریل کی پٹری دوارہ سیگر سن لیتا ہوں بی وائیو کی تلنا میں دھونی سٹیل میں ادھک چال سے گم سی گیسوں کی تلنا میں دھونی ٹھوسوں میں ادھک چال سے گم کرتی ہے اپیوک تینوں کتنوں میں سے یہ پہنچانی ہے کہ ان میں سے کون سے پریکشن اور کون سے نسکرس ہیں صحیح اتر ہے اپشن نمبر چار اے پریکشن تتھا بی اور سی نسکرس ہیں پرس نمبر تراشی کسی آنت یعنی ترچھے سمتل پر ایک گیند کے دوارہ لڑکتے ہوئے تے کی گئی دوری اور اس آنت ترچھے سمتل پر کون کے بی سم مند کو ایک گراف بنا کر دکھا گیا ہے یہ نم لکھت میں سے کس کا ادھارن ہے سہی اتر ہے اپشن نمبر چار یہ سم پریشت کرنے کا ادھارن ہے کوشن نمبر 84 پلاسٹک کے سامانے ویششت گون ہے سہی اتر ہے اپشن نمبر تین ٹکاؤ وجن میں ہلکے ان ابھی کریاسیل پریشت نمبر 85 جی ویویزت کے سندر میں نم لکھت کتھنوں پر ویچار کیجئے اے یہ کسی چھیتر میں پائے جانے والی کسی ویشش اسپیسی کے وقتیوں کی کل سنکھیا کا علیک کرتی ہے بی یہ کسی دیئے گئے چھیتر کے کیول پادپ جات اور پرانی جات کسی ویشش اسپیسی کا علیک کرتی ہے یہ کسی دیئے گئے چھیتر کے پادپ جات اور پرانی جات کی ویبھن ویوید اسپیسی کا علیک کرتی ہے یہ جانوروں کے لیے کرترم روپ سے بنایا گیا ایک سنرکش چھیتر ہے جہ ویوید سندر میں صحی کتھن ہے صحی اتر ہے اوپشن نمبر چار سی یہ کسی دیئے گئے چھیتر کے پادپ جات اور پانی جات کی ویوید اسپیسی کا علیک کرتی پرس نمبر چھاسی کوشکاؤں سے سمبندیت نمکلکت پدوں پر ویچار کیجئے اے اتر ہے اوپشن نمبر دو اے بی اور سی کوشکا کے بھاگ ہوتے ہیں کرومو جوم سیا گن سوطر جین ایوام نوکریول لسیا کین ریکا پرس نمبر ستاسی مانو میں جنن کی افدھی کی گھٹنا وں کا صحی کرم ہے سی اتر ہے اوپشن نمبر چار سب سے پہلے یوگمگ بننا اس کے بعد نیشے چن پھر یوگمنج پھر بھرون پرس نمبر اٹھاسی جس تالہ میں جل میں ٹیڈ پول وردھی کر رہے ہیں اس جل میں نم لکھت میں سے کس تتو کی پریا ماتر اپل ہو نی چاہیے سی اتر ہے اوپشن نمبر چار آئیوڈین کی پرس نمبر نو آسی کوئی چھ کلوگرام درب مان کا پند کسی گھر سن رہی چھتیج پرس پر تین میٹر پرتی سیکن کی ایک سمان چال سے فیشل رہا ہے اس پند کو اسی چال سے اسی سرل رکھا کی انود گتی کرنے کے لیے آوش بل ہے سہی اتر ہے اوپسن نمبر تین سون نیوٹن پرس نمبر نائنٹی نبی ٹائٹرک عمل پایا جاتا ہے اوپسن اے نیبو میں بی آملے میں سی کچھے آموں میں دی انگوروں میں سہی اتر ہے اوپسن نمبر دو سی اور ڈ یعنی ٹائٹرک عمل کچھے آموں میں اور انگوروں میں پایا جاتا ہے ویڈیو اگر پرکشا اپ یوگی لگے تو لائک جرور کر دیں ساتھ ہی ویڈیو کو زیادہ زیادہ سیر کریں اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو جرور ویڈیو گھنٹی 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 پرسن نمبر چونتی ساماج ویڈیو پر نمک دو کتنوں ا اور ب پر ویڈیو ساماج ویڈیو جو ساماج کے لئے وستر پر سندیز کا پرسارن کرتے ہیں ب ساماج ویڈیو سرکار یا راج دوارہ پرسطت کیا جاتے ہیں سہی اتر ہے اوپسن نمبر تین ا سہی ہے اور ب گلت پرسن نمبر پینتیس بھارت کا نمک چھاپے کے لئے لوگ پریہ ہے سہی اتر ہے اوپسن نمبر تین آندر پردیس کلمک چھاپے کے لئے پرسید ہے پرسن نمبر چھتیس نمک نمک جنجاتی سموحوں میں سے کون سا مک خیت ہے اتر خند میں سم کے اندری تھے پریس نمبر سی تین لگ بگ دو ہزار ورش پور نم لکھت میں کون سا ساسک ری سم مار پر نیانترن رکھنے کے لئے سرو پرسید تھے سہی اتر ہے اوپسن نمبر ایک کسان ساسک پریس نمبر 38 سہای سندی کے انترگت اسٹ انڈیا کمپنی نے کن راج کے بھات ساسک کو باد دھ کیا سہی اتر ہے اوپسن نمبر چار ان کی کوئی اپنی سویتن سینک سکتی نہیں ہوگی پرنطو کیول کمپنی دوارہ سرکش پرابط کر سکیں گے اور اس کے رکھ نمبر 49 اوہم کے وصہ میں نمک تث ہے سہی نہیں ہے سہی اتر ہے اوپسن نمبر ایک اوہم راج کلوں میں بیواجت تھا جنہیں پائک کہا جاتا تھا یہ پریس کے سندر میں غلط ہے جب کی اوہم راج سماج بہت ہی پریسکرت تھا برائی بھویاں لوگوں کی پرانی راج نیتک ووستہ کا دمان کر اہوم راج کی ستھاپن کی گئی تھی اہوم راج بیگار پر نربھر تھا یہ سب اوہم کے وصہ میں صحیح ہے جب اوپسن نمبر اوہم کے وصہ میں صحیح نہیں ہے پریس سنکھ چالیس ہی گیوگرافی سممند ہے ہی اوپسن نمبر ایک ہی گیوگرافی کا سممند سنت کی سنت کے جیونی لے خن سے ہے پریس نمبر اکتالیس نمبر نمبر اوہم 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 سوانہ اوہم 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 پریس نمبر بیالیس خاد سرکشا کے وصہ میں نمبر دو کتھنوں اے اور کے وکاس کا چرم لکش خاد سرکشا کو بڑھانا ہے بی بی خاد سرکشا سے ابھی پرائے ہے کی پراکرطی آبداؤں کے دوران جب خاد سامگری کمی ہوتی ہے تب سب لوگوں کو خاد سامگری اپلوط کرانا صحیح اوہم 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 نمبر تین اوہم اوہم نمبر سہی اوہم نمبر پراکرطی ریپیٹ کرتے ہیں نملکت میں سے کس ایک کو جیو آس میں نہیں مانا جاتا ہے سہی اوہم نمبر تین جلاو لکڑی جیو آس میں نہیں ہے جب کہ کوئلا پراکرطی گیس پیٹرولیم سبھی جیو آس میں ہوتے ہیں پراکرطی نمبر چوبالیس نملکت میں سے کون سا ایک کیول تٹی چھتروں میں اتید نمبر سنامی پراکرطی نمبر پیٹرولیس پرس پرس نمبر چالیس نمبر نمبر چار نکل وی لوہے کی بنی ہوتی پرس نمبر چالیس نملکت میں کون سی ایک آکرطی ندی کے نکش پن کے کاری کا پریڈام ہے سا اتر ہے اپشن نمبر چار باد کرت میدان اگلا پراکرن نمبر سنت آلیس کسی بھوکم کے دوران رکٹر اسکیل کی تیورت پر وستویں گرنے لگتی ہیں سا اتر ہے اپشن نمبر چار پانچ سے ادھک تیورت وار لے رکٹر سکیل کی تیورت پر پستویں گرنے لگتی ہیں پرس نمبر اٹھالیس اپنی ویسی کال کے دوران بھارت میں بریٹیس کال آنے کے ساتھ نمیل کت میں کس ایک چلن پر آم ہوا تھا سا اتر ہے اپشن نمبر تین پری 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 کش ویدھی کا پرس تھے سہی اتر اپشن نمبر دو سلپ کاروں اور ویپاریوں کے سنگ کا پری پری نمبر پچ پانڈ لپیوں اور اویل لکھوں پر نمیل کت دو کت نو اے اور بی پر ویچار کیجئے اور سہی اتر کا چین کیجئے اے پانڈ لپیوں پرائے تار پتروں اتھو بھورج نامک ورکش کی چھال سے ویسے طریقے سے تیار بھوج پتر پر لکھے جاتی تھی بی اویل ایک پتھر تتھ دھاتو جیسی اپی چکرت کٹھو اور ستوں پر اتکین کیے جاتے تھے سہی اتر ہے اپشن نمبر ایک اے اور بی دونوں سہی ہیں پریس نمبر 51 ڈلی کے سلطان ڈلی کے سلطانوں کے ساسن کال میں نمک کون سی ایک پریس نمبر ایک فارسی پریس نمبر 52 بہت دھرم میں بہت دھی ستو تھے سہی اتر ہے اپشن نمبر ایک وے لوگ جنہ نے نیروان یا پریبود پرابت کیا پریس نمبر 53 بود سامراج نہیں چول سامراج میں سبح کا سدس بننے کے لیے نمل خط میں کون سی ایک سرط نہیں تھی سہی اتر ہے اپشن نمبر ایک ان کی عمر 25 سے 70 ورس کے بیچ ہونی چاہیے یہ سرط نہیں تھی جب کی ان کے پاس ایک گھر ہونا چاہیے یہ سرط بھی لاغ ہوتی تھی انہیں ویدوں کا گیان ہونا چاہیے یہ سرط بھی چول سامراج میں لاغ ہوتی تھی انہیں بھومی کا سوامی ہونا چاہیے جہاں سے بھو راجس وصول جا سکے یہ سرط بھی چول سامراج میں سبا کا سدس بننے کی سہی اتر ہے اپسن نمبر تین اس نے ابھی وقتی کی سویتنطہ جیسے مولک ادھیکاروں پر انکوش لگایا تتھا پولیس کو اور ادھیک ادھیکار دیئے تھے پرس نمبر پچپن چاڑک کے انیک وچار ایک پوچھتک میں لکھے گئے جسے کہا یا جانا جاتا ہے سہی اتر ہے اپسن نمبر چار آردھ ساستر پرس نمبر چھپن گرب گرہ کچھ پارمبک ہندو مندروں کا سب سے مہتپون بھاگ تھا سہی اتر ہے اپسن نمبر تین وہ ہے اسثان جہاں مکھے دیوی یا دیوتا کی مورتی کو رکھا جاتا تھا گرب گرہ کہا جاتا ہے پرس نمبر 57 نمبر گھاس بھومیوں میں کون سی امریکی مول نوازی وں کا نواز اسثل ہے سہی اتر ہے اپسن نمبر چار پریریز گھاس کے میدان امریکیوں کے مول نواز ہے پرس نمبر 58 نمبر 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 ویسیش روپ سے ویسیش روپ سے نرمی سہی اتر ہے اپسن نمبر ایک پیسی کلچر کے روپ میں پریس نمبر 69 بیرنگ جل ڈم رو مد ہے پانی کا سنکرہ بھاگ ہے جو جو جوڑتا ہے سہی اتر اپسن نمبر دو آرکٹک مہاساغر اور پرسانت مہاساغر کو بیرنگ جل ڈم رو مد ہے پر دن اور رات برابر ہوتے ہیں اس کا کارن ہے سہی اتر ہے اپسن نمبر ایک 21 مارچ اور 23 ستمبر کو پوری پردوی پردوی دن اور رات برابر ہونے کا مکھے کارن ہے سوریا کی کرنے ویشوت ورت پر سیدھی پڑتی ہیں اور اس استطی میں کوئی بھی دروب والی بھاسا کیسی ہونی چاہیے سہی اتر ہے اپسن نمبر تین ٹتست اور سموید انسیل پرس نمبر 62 لوگ تانترک سنستانوں پر پروڈیکٹ کر کے دکھایا جا سکتا ہے کی سہی اتر ہے اپسن نمبر ایک ان کا ویشلیشن کر کے ان کی ویشیستاؤں اور چنوٹیوں کو پہنچانا جا سکتا ہے پرس نمبر 63 سنگ کریات مکمول لیاں کا نمی لکھت کے لیے انوپیوکت ہے سہی اتر ہے اپسن نمبر تین سکشن ادھی پرکریا کے دوران پرگتی کا بھاک لن پرس نمبر 64 ورت آر ایک کس کے لیے بیوگی ہے سہی اتر ہے اپسن نمبر تین سمگ سمگ کے سمبند میں کسی مولے کو پرداشت کرنا پرس نمبر 65 ککشا 6 کی اتحاس کی پارٹھ پستک کے پردیک پرس کی شروعات ایک یوہ لڑکی یا لڑکے کے دورہ کی گئی آپ کے ویجار میں پارٹھ پستک نرمات دورہ یہ ہے رن تین ویدیارتیوں میں پوچ تاج تتہ خوج کی بھاونا کو وکشت کرنا اس کے لئے پرس نمبر 66 آپ علاو دین کھلی یا محمد بن تغلق کے ساسن کال میں ایک کسان ہے اور آپ سلطان دورہ لگایا گیا کر نہیں چکا سکتے آپ کیا کریں گے اپیوک پرس میں کس پرکار کس کو بڑھا دیا جا رہا ہے سی اتر ہے اپشن نمبر ایک اتحاس کے سندر میں کلپ نہ کو پرس نمبر 67 اچ پرات میں کس طرح بھوگول اور ارث ساست ایک سات نم لکھت میں سایک ہو سکتے ہیں سی اتر اپشن نمبر ایک پری ورن سن اپشن نمبر 67 اچ پرات مک اس طرح بھوگول اور ارث سات ایک سات نم لکھت میں ساہی ہو سکتے ہیں سہی اتر اپشن نمبر ایک پری ورن سن ساد ایو وکاس کے مددوں کے پرتی درست کون وکس کرنا اٹر 68 رچ نمبر مولیانکن کو کب کیا جاتا سہی اتر اپشن نمبر 3 سکشن ادھی گم پرکریہ کے دوران رچ نمبر مولیانکن کو کیا جاتا ہے پری 69 ککش ککش میں پکش پات بھید بھاو اور پورو گروں کو کس دوارہ دور کیا جا سکتا ہے سہی اتر اپشن نمبر 3 ساماج واسط وقت تاؤں کے ویبھین آیاموں کے بارے میں پری چرچ کر ککش ککش میں پکش پات بھید بھاو پورو گرہوں کو دور کیا جا سکتا ہے ساماج واسط وقت وقت کے ویبھین آیاموں کے بارے میں پری چرچ چرچ پری پری نمبر ستر ایک چھتر کے اتحاس کے پاتھ کو سکھ شک با اب ہی پڑھا رہی ہے اس کے ویچار میں با کو کیا کرنا چاہیے سہی اتر ہے اپشن نمبر ایک ویبھین کلا ویدھیوں میں سمانتاؤں تطھ پری ورطنوں پر پرکاس ڈالنا اپشن نمبر ایک پرسن کا سہی اتر ہے ویبھین کلا ویدھیوں میں سمانتاؤں اور پری ورطنوں پر پرکاس ڈالنا پرسن نمبر اکھتر مولیانکن کا ادیش ہے کیا ہے سہی اتر ہے مولیانکن کا ادیش ہے سکشن ادھی گم پرکریاں میں سدھار لانا ہے مولیانکن کا پرمک ادیش ہے سکشن ادھی گم پرکریاں میں سدھار لانا اپشن نمبر چار پرسن کا سہی اتر ہے پرسن نمبر بہاتر ساماج ویجیان کے سکشن میں ایتی حاص اک فل میں ویسے ساماج سرچ کے ویبین آیام کو یک سجیب چترن کرنے میں پرسن نمبر تہتر ساماج ویجیان کی پارٹھ پستکوں کے پرطی دستی کون ہونا چاہیے سہی اتر ہے اپشن نمبر دو آگامی پوچھ آج کے روپ میں ساماج ویجیان کی پارٹھ پستکوں کے پرطی دستی کون آگامی پوچھ آج کے افسر کے روپ میں ہونا چاہیے پرسن نمبر چون تر توا مت سن مچوار کی سا کا ہری سمیتیوں کا ایک سن ہے جو جنگلوں سے وست پتنی واسیوں کے ادھیکاروں کے لیے لڑ رہا ہے ادھیکاروں کے لیے لڑ رہا ہے کس پرسن نمبر پچھتر سنوی دھان کے انوچھت بائیس میں الکھت فوجداری دنڈ کانون کے انترگت پرتے گرفتاری گرفتار وقتی کو نمن میں سے کون سا مولی کا دھیکار نہیں دیا گیا ہے پرسن کا صحیح اتر ہے اپسن نمبر ایک پولیس حراست میں دیے گئے اقبال یا بیان کو آروپی کے خلاب ثبوت کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے پرسن نمبر چھتر ویدھان سوا کے سدس سہی اتر ہے لوگوں یعنی جنتہ کے دوارہ چنے جاتے ہیں پرسن نمبر ست تر گٹ بندن سرکار سے ابھی پرائے ہے گٹ بندن سرکار سے ابھی پرائے یا گٹ بندن سرکار کا ارث ہے سہی اتر ہے اپشن نمبر ایک چناؤوں کے بعد کسی بھی دل کو اس پس بہمت نی ملنے کی استطی میں دو یا دو سے ادھ راج نیتک دلوں کے بیچ ست تا کی سانجداری گٹ بندن سرکار کہلاتی ہے پرس نمبر 78 اوچ پرات مک کس سامج ویجیان میں سامل ہے سہی اتر ہے اوپسن نمبر ایک بھوگول اتحاس راجنیتik ساسطر بھوگول اتحاس راجنیتik ساسطر راجنیتik ویجیان تثہ ارث ساسطر اوچ پرات مک سامج ویجیان میں سامل ہیں پرس نمبر 89 سامج ساماجر ویجیان سکشن کا آدھار پتر کس پر بل دیتا ہے اوپسن نمبر چار افدھاکیوں کی وے افدھارنہ کو اسپسٹ کرتے ہیں پرسن نمبر اکیاسی ککشا ایک میں پریچرچہ کے لیے دیے جانے والے ساماجک آندولن کے پرتیق آدھیان کیس سٹڈی میں نملکت میں یا نملکت کا ہونا آوشک نہیں ہے سہی اوپسن نمبر ایک آندولن کے سمادھان پرسن نمبر 82 ککشا 8 کے ودیارتیوں کو مانو سنسادن کے ادھیاپن کے سمیں آپ ودیارتیوں میں کس مکھے سندے اس کو وکشت کرنا چاہیں گے سہی اوپسن نمبر ایک سنسادن کے روپ میں لوگوں کا مہت پرسن نمبر 83 نملکت میں کون سا یہ گرام پنچات کا کاریہ نہیں ہے سہی اوپسن نمبر 4 گرام پنچات اپنے پنچات سچب کو چنتی ہے یہ ہے گرام پنچات کے سمندھ میں گلت ہے جبکہ گرام پنچات کے لوگوں کو روزگار دینے سمندھ سرکاری یوجنہیں لاغو کرنا یہ بھی سہی ہے گاؤں کے لوگوں کی بنیادی سویدہوں کا نرمان اور رکھ رکھاو کرنا یہ بھی سہی ہے اسثانیے کر لگانا اور اکھٹا کرنا یہ بھی گرام پنچات کے کاریہ کے سمندھ میں سہی ہے پرس نمبر 84 نم لکھت میں کون سا ایک دیوانی سیویل کانون کے دائرے میں نہیں آتا ہے سہی اتر ہے اوپسن نمبر 2 اوپسن نمبر 2 دہیج کے لیے کسی محلہ کو پریشان کرنا دیوانی سیویل کانون کے انترگت نہیں آتا ہے جبکہ جمین کو بیچنے سے سمندھ بیواد طلاق کا کیس فائل کرنا بچوں کو رکھنے کا دعویٰ کرنا یہ سوی دیوانی یا سیویل کانون کے دائرے میں آتے ہیں پرس نمبر 85 نائے پالکہ کے سمندھ میں نم لکھت قطنوں میں کون سا قطن غلط ہے سہی اتر ہے اوپسن نمبر 2 نائے پالکہ ویوستہ ناغرکوں اور ناغرکوں کے سرکار کے بیچ بیدہ ہونے والے بیوادوں کو حل کرنے کی پرکریہ ویدھی اپلفت کراتی ہے پرانتو دو راجے سرکاروں کے بیچ نہیں یہ نائے پالکہ کے سمندھ میں گلت قطن ہے جبکہ نائے پالکہ کو سنسر دوارہ پارت کیے گئے کانون ان کو رد کرنے کا ادھکار ہوتا ہے نائے پالکہ کے کارے چھت میں ویدھائی کا اور کارے پالکہ ہچیپ نہیں کر سکتی یہ بھی صحیح ہے یہ ہے ناغرکوں کے مولک ادھکاروں کی سرکشہ کرنے میں مہتپون بھومی کا نماتی ہے پرس نمبر 60 سمیدھانک اپچار کا ادھکار کے انترگت آتا ہے سیود ترہے اوپسن نمبر 3 یدی کسی ناغرک کو لگتا ہے کہ راجہ سرکار دوارہ اس کے کسی مولک ادھکار کا انلنگن ہوا ہے تو وہ ہے عدالت میں جا سکتا ہے یہ سمیدھانک اپچار کے ادھکار کے انترگت آتا ہے پرس نمبر 87 سنیوکت راجہ امریکہ میں ناغرک ادھکار آن دولن سرو ہوا تھا سہیود ترہے اوپسن نمبر 1 سب ہی اپری کی امریکہ ناغرکوں کو سمان ادھکاروں کا تتھا جاتی اویوید کی سماپتی کی مانگ کے لیے سنیوکت راجہ امریکہ میں ناغرک ادھکار آن دولن سرو ہوا تھا پرس نمبر 88 بھارتی اے سنسد کے بارے میں نملکت میں کون سا ایک کتھن ستھے نہیں ہے سہیود ترہے اوپسن نمبر 1 سکتیاں ہیں کیونکہ یہ ہے جنتا کا پرتی ندھت کرتی ہے یہ سب ہی کتھن بھارتی سنسد کے بارے میں صحیح ہیں جبکہ ویٹھ سے سماندیت ماملوں میں سنسد کی منجوری سرکار کے لیے مہتپونڈ نہیں ہوتی یہ ہے گلت ہے ارثارت ویٹھ سماندی ماملوں میں سنسد کی منجوری لینا سرکار کے لیے مہتپونڈ ہوتا ہے پریشن نمبر 89 ساماجک ویجیان پڑھاتے سمیں ایک سکشک کا پریاس ہونا چاہیے سہیود ترہے اوپسن نمبر 2 تتھیوں مولیوں آدھرسوں پر بل دینا چاہیے پریشن نمبر 90 یہ سیریز کا انتیم پریشن ہے مان لیجیے ساماجک ویجیان کی پرستاویت پاٹھے پشتک ویدھارتیوں کے لیے کٹھن ہے آپ کیا کریں گے صحیح اتر ہے اوپسن نمبر 1 ویبھن پرکار کی پورک سامانگریہ پردان کریں گے جس سے پاٹھے پشتک ویدھارتیوں کے لیے سرل بن سکے اور وہ آسانی سے اس کو پڑھ سکیں یا ریڈ کر سکیں دوستو اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک جرور کر دیں ساتھ ہی ویڈیو کو اپنے مطروں میں سیر جرور کریں وارٹسپ ٹویٹر فیسگوپ انسٹاگرام اتیادی سوشل نیٹ ورک پر ساتھ ہی اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے ہمارے چینل کو ابھی تک بھی تو سبسکرائب جرور کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو جرور دبا دیں جس سے آپ کو آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن مل جائے بنے رہے دوستو ہمارے چینل پر اگلی ویڈیو آنے تک دھنے والد کینڈیڈیٹس سوڈ اٹیمپٹ سوڈ آنسر دہ کوششنز فروم پر اکشارت ہی نم لکھت بھاگ کے پرسنوں کے اتر کیول تب ہی دیں یدی انہوں نے بھاسا ایک کا پکلپ انگریجی چنا ہو انگریجی چیز سوڈیو میں سوڈیو میں سوڈیو میں سوڈیو میں سوڈیو میں سوڈیو میں پکلی پھا ہے انگری جی کے سب ہی پرسنوں کا سمپونحل ہم آپ کو اس ویڈیو میں دکھا رہے ہیں شروع سے آخر تک ویڈیو کو دیکھتے رہے ہیں آگامی سیٹ ایٹ کی پرکشاو میں یا آنے پرکشاو میں یہ ویڈیو بہت ہی لاف دھائک سیدھ ہو سکتی ہے PART 4. LANGUAGE FIRST. ENGLISH DIRECTIONS Read the passage given below and answer the questions that follow question number 91 to 99 by selecting most appropriate options. The real indictment against colonialism was to be found in the villages of India. there was a rot at the top two in the thousands of young intellectuals trained in English schools for jobs that did not exist except in the limited civil services the towns and the cities were frothing with unhappy young men cultured and well educated who could find no jobs and were not allowed by the old superstructure of empire to create them but the real proof of evil i say again was in the miserable villages that i thought i had seen poverty in china yet then i saw the indian villages i knew that the china present present was rich in comparison only the russian present i had seen years before could compare with the indian villages although that russian russian was a very different creature and inferior in many ways and the children in the little children of the indian villages how they tore at my heart thing thin big bleed and all with hug dark eyes i wondered that any englishman could look at them and not excuse himself 300 years of english occupation and rule and could their be children like this year be children like this years and millions of them and a final indictment surely was that the that the life span in india was only 27 years 27 years 27 years no wonder then that a man married very young so that there could be children as many as possible before he died i love england remembering all the unhappy journey there but in india i saw and england and i did not know question number 91 question number 91 during the colonial rules the villages suffered because there was or were the right answer is right answer is option number 3 not enough food for the children question number 92 even the city people were not happy because right answer is option number 1 because there were not enough jobs for all question number 93 however the cities were better off than the villages because right answer is option number 2 question number 94 because the children at least were not hungry question number 94 which one of the following is true right answer is option number 3 the chinese peasants were better off than the russian peasants question number 94 the writer believes that n or a should should feel sorry at the sight of these poor children right answer is option number 4 question number 96 the english rule made india right answer is option number 4 4 economically poor economically poor right answer is 4 economically poor right answer is 4 economically poor question number 97 the average life of an indian during the british rule was 27 years the result was that right answer is option number 1 indian indians married indians married indians married indians married young indians married young question number 98 the towns and the cities were frothing with unhappy young men the underlying phrase means right answer is option number 2 third two full of question number 99 the final question many and the final indictment was underline word What does the underlying word mean right answer is option number 3 state direcances read the given poem and answer the questions that follow question number 100 to 105 the most appropriate options i want to be with people who submerged in the task who go into the field of harvest and work موسیقی 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 شامل ویفتیم مزید که ہزاری آن جسد بھی پوریدیا روزی بیشتران شروع کریم فیمتیم جویز، جوoi روید کنیم روزی بیکنی ہے واکر اینسان جویز نمیم right answer is option number 4 farm workers question number 101 what is common what is common between parlor journals and field editors right answer is option number 3 neither of them fights question number 102 what happens when work with mud gets botched right answer is option number 2 hands get dirty question number 103 the figure of speech used in lines 12 to 14 is the right answer is option number 3 irony question number 104 mud in hands of good craftsmen becomes right answer is option number 1 useful articles question number 105 m force m force verses and pictures was are metaphors m force verses and pictures are metaphors 4 right answer is option number 1 useful woman labor directions answer the following questions by selecting the most appropriate options question number 10 6 ansu is teaching english class english to class 4 6 ansu is teaching english to class 6th student and her class seems to be noisy she is probably right answer is option number 3 she is probably having group work question number 107 a method a method is a body dash that a teacher adopts in the teaching learning process right answer is option number 1 techniques question number 108 one of the objectives of teaching vocabulary is not to write answer is option number 2 to enable learners to use the dictionary one of the objectives of teaching vocabulary is not to enable learners to use the dictionary it is wrong then right answer is option number 2 while be able to use word in different context understand the meaning of words develop active and passive vocabulary question number 109 a passage explaining a place in such a way that a picture is formed in the reader's mind is called right answer is option number 3 descriptive descriptive question number 110 while selecting a reading text for you students which of the following is leads important right answer is option number 3 question number 3 the language of the text the language of the text comprehensible to the learner question number 111 giving effective feedback to the learners means right answer is option number 2 2 giving appropriate time and space 4 corrections sorry right answer is option number 1 diagnosing problems and guiding the learners on how to improve question number 2 question number 112 which one of the following recommended the 3 language formula right answer is option number 3 Qatari commission 1966 question number 113 which one of the following should a teacher not use while initiating the process writing approach right answer is option number 4 right answer is option number 4 dictating knots question number 114 which one point out the figures of speech used in the sentence given below the moon smiled at the stars around her right answer is option number 3 personification figure of speech in this line is personification question number 115 active vocabulary consists of work which right answer is option number 1 we use frequently in our daily life question number 116 a purposeful collection of students works that demonstrate their efforts progress and achievements in a given area is called a right answer is option number 4 portfolio it is called portfolio question number 117 every class is a mixed ability class so while dividing the students into different groups for a language activity a teacher should right answer is option number 2 arrange groups differently for different kinds of activities question number 118 question number 118 constructivist approach constructivist approach to learning does not emphasis the right answer is option number 4 teaching as the the transmission of knowledge from one from the enlightened to the un un unenlightened from the enlightened to the un enlightened question number 119 a learner centered class should not be one way heard right answer is option number 1 the learners should do the given exercise exercise silently as silence is better for learning to occur question number 120 summative assessment is summative assessment is option number 4 assessment of learning summative assessment is assessment of learning seated paper second February 2015 English second English सभी exams में महत्पूर है यह है candidates should answer the questions from the following parts only if they have opted for the English as language second second परिक्षार्थी निम्लिकित भाग के प्रशनों का उत्तर केवल तभी दें यदि उन्होंने भासा second का इकल्प अंग्रेजी चुना हो बढ़ते हैं प्रशनों की तरफ Part 5 Language Second English Directions Read the passage given below and answer the questions that follow question number 121 to 129 by selecting most appropriate options the nation is proud of its scientists and scholars though of course many of them would reply that they doubt whether the nation them at all when asked why many of our best and brightest have gone abroad to make a living they open that this is because as a nation we have not cared for the talented and meritorious there is some truth is what they say however by and large compared to the situations before independence government assistance has provided a tremendous opportunity for higher education if today Indian scientist technologist and the scholars in different fields are respected worldwide it is because of the education system we have bulled up our excellence is evidence within the confines of the limited opportunities which are available for research and development in the universities and the national R&D laboratories we believe and appeal that the scientists and researchers and scholars should set their pessimism there are many reasons for it we know that the problems they face especially the younger ones and also those who are not in positions of power in these situations the so called middle levels and lower levels we appeal to these people to think big because they are the only ones who understand the force of technological modernization and the new energies that can be unleashed through technologies they also have the capabilities capability to absorb the knowledge base which is growing at end in explosive rate question number 121 what is the ironic about our pride in our scientists right answer is option number 1 they go abroad to make a living question number 122 what happens to our best scientist right answer is option number 4 they don't get respectable jobs here question number 123 after independence how has the situation changed in India right answer is option number 4 our system of higher education has improved a lot question number 124 our scientists have proved to be excellent even if they even if option number 3 is right answer question number 4 if we offer them limited opportunities question number 125 the writer wants our scientist to the right answer is option number 2 be optimistic in their attitude question number 126 which one of the following is true and right answer is option number 1 our question number 4 scientists are respected all over the world question number 127 the writer makes an appeal to right answer is option number 2 both the middle and lower level scientist question number 128 the fresh at an explosive rate means right answer is option number 3 at a great speed question number 129 the word opposite meaning to unleashed is right answer is option number 1 controlled under unleashed opposite is controlled directions read the passage given below and answer the questions that follow question number 130 to 135 by selecting most appropriate options questions my heart grieved when i read the other day a news item that more than two-thirds of the elderly are being ignored in their twin light years they are isolated by their own children and are experiencing loneliness in their present lives most of them say that they are not being respected or given good treatment by their family or society and they are being discriminated against their old age majority of the elderly attitude attributed their loneliness to no or little interactions with their with family members with fast changing socio-economic scenario scenario growing nuclear family and changing value systems the needs of the elderly have also changed the most common problem that the elderly face are to no longer in the same way the elderly have also been affected by their children's needs of the elderly are having trouble in their living areas of the elderly are not being supported by their family and their children's needs of the elderly are not being affected by their loved ones little or no access to medicines and health care finding it difficult to secure their life and property property they have no work opportunities as a result of which they face financial problems they suffer from restricted mobility and have psychological problems on account of loneliness لیش لیش با cảی شرک فرمانی ببعہ اس طور پر لیش باڑی باتی ، جب ١الیتیب ارادت اقل فرمانی مناسبات لیش باکر رسال جائما کچھتر ساتھ واقعا رہ دیکھنانی ایک تک خورت نوری علای نوری تحرکی کرنے والا خوبصورت آج ملتندی باکر دیکھنید دیکھنج اگر اپنید اس طور پر صورت نوری نوری وزنانی آج پر است دیار یہاں ہمارے کے لئے ہمارے کے لئے دول تک محافظم جانبا ہے ہمارے کے لئے ہمارے کے لئے دور تک محافظم جانبا ہے question number 130 that we light years are when one is the right answer is option number two old question number 131 the elderly do not feel the elderly do not feel the right answer is option number one respected question number 132 what the elderly do not let right answer is option number two answer number two is loneliness in their lives question number 133 the only only can keep the old united with the family the right answer is option number three joint family system question number 134 which one of the following is false right answer is option number four the most old age are financially secure it is wrong or false while the old love to live in extended families the old are not very mobile one's needs change when one gets old all these are true while the most of old age are financially secure this this is false question number 135 which word in the passage means the same as sad and as sad and the right answer is option number three greed sad and exact meaning is greed directions answer the following question by selecting the most appropriate option question number 136 for process writing which one of the following point should be followed the right answer is option number three logical sequence is correct answer question number 137 problems of spelling error of the students students can be easily solved through right answer is option number two dictation by dictation the problem of spelling errors of students can be question number 138 dash is a prerequisite to learning language right answer is option number one for motivation question number 139 cognitive code approach focus more dash and right answer is option number three grammar rules a cognitive code approach focus more grammar rules question number 140 according to which one of the following language language cannot be substandard may be non question standard option number one is the right answer william lebao william lebao question number 141 which one of the following is not a language component right answer is option number two script is not a component of language while structure vocabulary sound are the component of language question number 142 decoding stands for decoding stands for the right answer is option number one decifering the sounds in words and sentence question number 143 in order to improve the learner's punctuation a teacher first need to the right answer is option number one question number 144 use recorded models of sound question number 144 intensive reading stands for intensive reading stands for the right answer is option number option number three reading the text in part four details is the writer question number 145 scanning is a reading activity which helps the learner's to dash from or of the text the right answer is option number one draw out information question number 146 a good listener is a good listener can right answer is option number one question number 147 correctively respond to the every question asked question number 147 constructivist approach to language learning promotes the right answer is option number two one a child centered approach constructivist approach to language learning approach promotes a child centered approach approach question number dash dash is the father dash is the father of modern linguistics the right answer is option number four ferdinand the saucer ferdinand the saucer ferdinand the saucer is the father of modern linguistics question number 149 uh phonemy is a a phonemy is a a phonemy is a right answer is option number four single sound unit a phonemy is a single sound unit question number 150 in order to have language proficiency which one of which one is not essentially required the right answer is option number one efficiency efficiency is not is required for the language proficiency is required for the language proficiency कि भूस्तों आसा करते हैं कि ये सभी question आगामी परिक्षाओं में चाहे वो आएकि चैनल नहीं किया है कि सबस्क्राइब जरूर कर लें सबक्राइब घंती के बटन को को दवा दो कि इस ویڈیو کے اس پارٹ میں ہم نے سیٹ ایٹ فروری دوہزار پندرہ کے ہندی بھاسا فرسٹ کے سب ہی پرسنوں کو اس کے چنا ہے candidates should attempt answer questions candidates should answer questions from the following part only if they have opted for language ہندی as language first پرکشارتی نملکیت بھاگ کے پرسنوں کا اوتر دوستو پرکشارتی درستی سے ویڈیو بہت ہی امپورٹنٹ ہے جو آگامی سیٹ ایٹ اور ایسٹ ایٹ کے سب ہی اگزامس میں مہتبون ساویت ہو سکتا ہے بڑھتے ہیں دوستو پرسنوں کی طرف نردیش گدھانس کو پڑھ کر نیچے جیے گئے گدھانس کو پڑھ کر نملکیت پرسنوں پرسن سنکھیا اکیان میں سے نردیش نردیش سب سے اوچھتوی کلپ کو چنیے پریابان کے پرتی گہری سامیدن سیلتا پراشین کال سے ہی ملتی ہے ارثویت میں لکھایا کہ بھومی ماتا ہے اور ہم پرتی کی سنتان ہیں ایک ستھان پر یہ ہے بھی لکھا گیا ہے کہ پویتر پویتر کرنے والی بھومی ہم کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے تیرے ہردائی کو آگھات پہنچے ہردائی کو آگھات پہنچانے کا یہ ہے ارث ہے کہ پرتی کی پرسکتی کی تدر کے ساتھ کروڑ چھڑ چھار ہمیں پراکرتک سنسانوں کے پراکرتک اور آسیمیت دوہن سے بچے بچنا ہوگا آج آؤ سکتا ہے اس بات کی ویسو کے تمام راکس جلوائی پریورتن گمیر خطروں کو لے کر آپ سی متویت سبرا جا سکے ویسو مناس کو سے نیوٹنے کے لئے ساموی کی روپ سے ایم ویکتیگت پریاسوں میں ضرورت ہے اس تیسام میں آنڈولن ہو رہے ہیں آنے روڈن کے بدلے آنے سرنکشن کی بات ہو رہی ہے سچ مجھ آتم رکشہ کے لئے پرتی کی رکشہ کرنی ہوگی بھومی ماتا ہے اور ہم اس کی سنتان اس کا تھن کو چریتاعت کرنا ہوگا پرس نمبر اکیان میں ہم پرتی کی سنتان ہیں ہم سے تات پریہ نمبر ایک سنسار کے سبی لوگ پرس نمبر بان میں پریہاوانکہ سنڈی بچھے ہیں سی اتر ہے آپ نمبر دو پری پرس آورت پریہاورت پرس نمبر تراغ میں ہم پراکٹی کے ہردے کو آگھات پہنچاتے ہیں اور یادی ہم سی اتر ہے آپ نمبر ایک پاری سٹھیتیکی سے چھیڑ شار کرتے ہیں پرسن نمبر چوران میں سروناس سے اوبرا جا سکے اوبرا کا اردھ ہے سعیتر ہے اپسن نمبر چار بچا جا سکے گردھانس میں چریتارت کرنا کا اُلےت ہے اس کا آسے ہے سعیتر ہے اپسن نمبر چار چریتارت کرنا صد کرنا پرسن نمبر چھان میں ویسو کے سبی دیشوں سے اپیقشا کی گئی ہے کیوے سعیتر ہے اپسن نمبر چار پرسن نمبر ستان میں اردھان سرکشن کا اردھ ہے سعیتر ہے اپسن نمبر ایک ونوں کی رکشا کرنا پرسن نمبر اٹھان میں جو سمبند ماں اور اس کی سنتان میں ہے وہی سمبند ہے سعیتر ہے اپسن نمبر ایک پرتوی اور پرتوی واسیوں میں پرسن نمبر ننیان میں کرور سبد ہے سعیتر ہے اپسن نمبر دو نردیش کبیتہ کی پنکتیوں کو پڑھ کر پوچھے گئے پرسنوں پرسن سنکھا 100 سے 105 میں سب سے اچتوالے وکلت کو چنیے چمکیلی ہے صبح آج کی آسمان میں نشہ کل کی صبح اور چمکیلی ہوگی بے چینی کی باہوں میں کل کھول کھلیں گے گھٹن گمتی سانسوں کی آباد سنے گی کنٹھاؤں کی تہنی چھن بھن ہوگی پھر آسا اپنے ہاتھوں سے اب کسوم چنے گی چٹکیلی ہے آج چہکتی ہوئی چاندنی کل چندہ کی کرن اور چٹکیلی ہوں گی کھل جائیں گے اب سب کے دل کے دروازے آنکھیں اپنی آنکھوں کو پہچان سکیں گے پرسن نمبر 100 کاویانس میں چمکیلی صبح کا آسا ہے سہی اتر ہے اپسن نمبر 1 اندھکار سماپتی کے بعد آسا بھری صبح پرسن نمبر 101 کبھی کو وشواس ہے کی سہی اتر ہے اپسن نمبر 4 کل کی صبح آج سے اچھی ہوگی پرسن نمبر 102 کنٹھاؤں کی تہنی چھن بھن ہوگی سے تات پریہ ہے سہی اتر ہے اپسن نمبر 2 نراسہ دور ہوگی پرسن نمبر 103 چاندنی کا وشیشن ہے سہی اتر ہے اپسن نمبر 1 چاندنی کا وشیشن ہے چٹکیلی پرسن نمبر 104 دل کے دروازے کھل جائیں گے سہی اتر ہے اپسن نمبر 4 دلوں میں سب کے پرتی میترتہ ہوگی پرسن نمبر 105 کھسوم کا پریہاوچی سبد نہیں ہے کھسوم کا پریہاوچی سبد نہیں ہے سہی اتر ہے ایک کمل جو ہے کھسوم کا پریہاوچی نہیں ہے جبکہ پرسن سمن پرسن کھسوم کے پریہاوچی سبد ہیں نردیش نیچے دیے گئے پرسنوں کے لیے سب سے اچھیت وکل چونیے چونیے پرسن نمبر 106 اچھ پرارتھمک استرپر سمجھ کر پڑھنے کے سندر میں سرواردک مہتپون ہے سی اتر ہے اپسن نمبر 3 کس کی لکھی کسی لکھت سامگری کا نہیتار سمجھنا پرسن نمبر 107 اچھ پرارتھمک استرپر اچھ پر بل دینے کا آسے ہے سہی اتر ہے اپسن نمبر 1 پرسن نمبر 108 اچھ پرارتھمک استرپر بچوں کی موکھک ابھیبکتی کا ستت آقلن کرنے کے لیے سرواردک اچھی طریقہ ہے سہی اتر ہے اپسن نمبر 4 پرسن پوچھنا پرکریہ ویکٹ کرنا اور پریچرچہ پرسن نمبر 109 سمجھ کو سندرب پرک پرسنوں کے مادھیم سے آقنا سہی اتر ہے اپسن نمبر 1 پرسن نمبر 110 اچھ پرارتھمک استرپر بھاسا سیکھنے کو پروہائیت کرتا ہے سہی اتر ہے اپسن نمبر 4 سکشک بھاسا کا سکشن سمندی رویہ پرسن نمبر 111 جو بچے وسیش روپ سے پڑھنے میں کٹنا ہی محسوس کرتے ہیں سہی اتر ہے اپسن نمبر 2 وہ ڈسلیکسیا سے گرست ہوتے ہیں پرسن نمبر 112 بھاسا ارجن میں بچے بھاسا کو سہی اتر ہے اپسن نمبر 1 سہج اور واسطوک روپ سے سیکھتے ہیں پرسن نمبر 113 اچھ پرارتھمک استرپر بہو بھاسی ککشا میں بچوں کی بھاسایا بھاسائیں ہیں سہی اتر ہے اپسن نمبر 1 ایک سنسادن ہے یا ہیں پرسن نمبر 114 اچھ پرارتھمک استرپر ہندی بھاسا کی سما ویسی ککشا سہی اتر ہے اپسن نمبر 4 پرسن نمبر پرسن سیٹ ایٹ سیٹ ایٹ پیپر سیکنڈ بھاگ پانچ بھاسا سیکنڈ ہندی فروری 2015 نردیش نیچے دیئے گئے گدھانس کو پڑھ کر نمبرکت پرسنوں کے پرسن سنکھیا 121 سے 139 سب سے اوچی ترکرد کو چنیے سوامی بیویکنند جی ایک ایسے سنت تھے جن کا روم روم راشت بھکتی سے اوت پر تھا اپنے راشت کی پرگتی اٹھان کے لیے جتنا چنٹن ایوم کرم اس تے جسی سنیاسی نے کیا اتنا پون سمرپت جن راجنیتگیوں میں نے ہی سمبھفت نہیں کیا انتر یا ہے کہ انہوں نے سیدھے راجنیتگ دھارہ میں بھاگ نہیں لیا ان کے کرم چنٹن کی پیونا سے ہجاروں ایسے کاریہ کرتا تیار ہوئے جنہوں نے راشت رت کو آگے بڑھانے کے لیے اپنا جیون سمرپت کر دیا انہوں نے نجی مکتی کو دکشے بنایا راشتر کے دین ہین جنوں کی سیوہ کو ہی وہ ایسور کی سچی پوجہ مانتے تھے ستیہ کی انورت خوج انہیں انہیں دکشنیشور کے سنت شری رامکس پرمہن تک لے گئی اور پرمہن ہی وہ ہے سچے گروہ صد ہوئے جن کا سانت دپا کر ان کی جہان پر پاس سانت ہوئی انتالیس ورس کی سنشب جیونکال میں سوامی جی جو کارے کر گئے ہوئے جانے والے انہیں ستامیوں تک پیڈیوں کا مارک درسن کر کر رہیں گے تیس ورس کی آئیو میں انہوں نے سکاگو امریکہ کے ویسو دھرم سمیلن میں ہندو دھرم کا کرتی میں رت کیا اور اسے ساہر بھاہ میں پہچان دلوائی تھی ان ورس تک وہ امریکہ میں رہے اور وہاں کے لوگوں کو بھاتی اگیان تتوگیان کی عدبھتی جونتی پردان کی ادھات مردیا اور بھاتی درسن کے بنا بھی سونات ہو جائے گا یہ سوامی جی کا ایک ڈڑک سواس تھا وہے کیول سن تھی نہیں ورن ایک مہان دیس وقت وقت وچارک لیتا کورمان اپریمی تھے امریکہ سے لوٹ کر انہوں نے آجادی کی لڑائی میں یگدان دینے کے لئے دیس واسیوں دیس واسیوں کا آہوان کیا اور جنتہ نے سوامی جی کی پکار کا اتر دیا گاندھی جی کو آجادی کی لڑائی میں جو جن سمرتن ملا تھا وہے سوامی جی کے آوان کا ہی پھل تھا انیسویں صدی کے آخری دور میں وہے لوگ سسکت کرانتی کے ذریعے بھی دیس کو آجاد کرانا چاہتے تھے پرنتو انہوں جلد ہی یہ ہے وشواس ہو گیا تھا کہ پریستتیاں ان ارادوں کے لئے ابھی پریپک نہیں ہیں اس کے بعد ہی انہوں نے ایک پری وارجک کے روپ میں بھارت اور دنیا کو کھنگال ڈالا سوامی جی اس بات سے آسوستے کی ڈھرٹی کی گودھ میں یا کوئی ایسا دیس ہے جس نے منوسیٰ کی ہر طرح کی بہتری کے لئے ماندار اسے کوشش کی ہیں تو وہے بھارت ہی ہے ان کی درسٹی میں ہندو دھرم کے سرسٹر چنتکوں کے وچاروں کا نچوڑ پوری دنیا کے لئے ابھی بھی آشریہ کا بھی سہ ہے سوامی جی نے سنکیت دیا تھا کہ ویدیسوں میں بہت ایک سمرد ہی تو ہے اور ان کی بھارت کو ضرورت بھی ہے لیکن ہمیں آج ایک نہیں بننا چاہیے ہمارے پاس اس سے زیادہ بہت کچھ ہے جو ہم پششن کو دے سکتے ہیں اور پششن کو اس کی بے بے ساکھتا ضرورت ہے پرسن نمبر ایک سو اکیس نیملی پک پرسنوں میں کون سا سوامی ویوے کانند کا چنتن کا سب سے بڑا سیدہ سیدہ اپسن نمبر اپسن نمبر اپسن نمبر اپسن نمبر تین راشت کا وکاس پرسن نمبر ایک سو بائیس سوامی ویوے کانند جی کا سکاگو ویسو دھرم سمیلن میں بھاگ لینے کا اوڈج سے تھا سیدہ اپسن نمبر ایک ہندو ڈھرمین ہیت جعان تتو جعان سے ویسو کو پریچیت کرانا پرسن نمبر ایک سو تیئیس نمبر اپسن نمبر ایک سو بیس اپسن نمبر اپسن نمبر ایک سو بیس راست بھکتی سبت میں پریوکت سماس ہے سائی اوٹر ہے اوپشن نمبر چار سمبند تطپروش پریشن نمبر ایک سو چھبیس منوش ساکی بڑھوکتری کے لیے ایماندار کوشش کی ہے واقعہ میرے کھانکی سبت میں ویسیشن اکو بھید بتائیے سائی اوٹر ہے اوپشن نمبر چار گون بودھک سائی اوٹر ہے اوپشن نمبر ایک پریپکت کی بھاوواجک سنگیہ ہے پریپکت کی بھاوواجک سنگیہ ہے پریپکت اوپشن نمبر چار سمیپتا سانیدھہ سانیدھہ سمانر تھک ہے سمیپتہ اوپشن نمبر ایک سو اندیس نمبر ایک سو اند تیس نمبر ایک دیکھت میں سے کون سب سے اچھیت وکلپ چنیے ہمارے وشال دیش میں ہمالے کے انننت ہم راسی والے گلیشیر نے جن ندیوں کو جنم دیا ہے ان میں گنگا اور یمنا نام کی ندیاں ہمارے جیون کی دھمنیوں کی طرح ہیں ان کی گود میں ہمارے پورو جنہ سبتا کے پرانگڑ میں انیک نئے کھیل کھیلے ان کے تٹوں پر جیون کا جو پروہ پرچلت ہوا ہے وہ ہے آج تک ہمارے بھوت اور بھاوی جیون کو سنچت سینچ رہا ہے بھارت ہمارے دیش ہے اور ہم اس کے ناغر کی ہے ایک سچائی ہمارے روم روم میں بندھی ہوئی ہے ندیوں کی انتر ویدیوں پر پنپنے والے آدھی یوک کے جیون پر ہم اب جتنا ادھکار ادھک وچار کرتے ہیں ہم کو اپنے وکاس اور وردھی کی سناتن جڑ سناتن جڑوں کا پرتوی کے ساتھ سمند اتنا ہی ادھک گھنشت جان پڑتا ہے ہمارے دھارمک پرووں پر لاکھوں لوگ ندی اور جلاسیوں کے تٹوں پر ایک اترت ہوتے ہیں پرتوی کے ایک ایک جلاسے اور سروور کو بھارتی ہے بھاونہ سے ٹھیک پرکار سے سمجھنے کا پریتن کیا ان کے ساتھ سو ہاتھ کا بھاوتپن کیا جو ہر ایک پی ڈی کے ساتھ نئے روپ میں بندھا رہا کینٹو آج استطی بڑی وچتر ہے اور ایک سی ماہ تک چنتہ جنک ہو گئی ہے ہماری عوضی ہوگی کرانتی نے انیک پردوشت کر دیا ہے وسیلہ بنا دیا ہے جیون ندیاں آج پران گھاتنی بنتی جارہی ہیں مل بیٹھ کر سوچنے کے آپ سکتا ہے کیا کریں اور یہ پنے جیودانیاں ہو جائیں اور ان سوچی ہوئی اوجناوں کو عمل میں لانے کی بھی آپ سکتا ہے پریس نمبر ایک سو تیس گنگا یمنا کو جل کہاں سے ملتا ہے سہی اتر ہے اوپشن نمبر ایک اننت جل راسی سے پریس نمبر ایک سو ایک اتیس لیکھا کے انسار ہماری سبحتہ کا جنم ہوا ہے سہی اتر ہے اوپشن نمبر تین ہمارلے سے پریس نمبر ایک سو باتیس استطی چنتہ جنک کیوں ہو گئی ہے سہی اتر ہے اوپشن نمبر ایک ندیاں کم ہو گئی ہیں ماںف کیجئے سہی اتر ہے اوپشن نمبر تین ندیاں پردوسٹ ہو گئی ہیں پریس نمبر ایک سو تیس جیون دائنی کا ویلوم سبد ہے سہی اتر ہے اوپشن نمبر ایک پران گھاتنی جیوان دائنی کا ویلوم ہے پران گھات پرسن نمبر 134 اوڈیوگک سبد کا مول سبد ہے سہی اتر ہے اوڈیوگک سبد کا مول سبد ہے اوپسن نمبر دو اوڈیوگ اوڈیوگک سبد کا مول سبد اوڈیوگ ہے پرسن نمبر 135 جس کا کوئی انت نہیں ہو اسے کہتے ہیں سہی اتر ہے اوپسن نمبر چار انت جس کا کوئی انت نہیں ہو اسے انانت کہتے ہیں نردیش نیچے دیے گئی پرسنوں کے لیے سب سے اچت وکلپ چنیے پرسن نمبر 136 پورٹ فولیو کا سممند کون سا قتن صحیح ہے پورٹ فولیو کے سممند میں کون سا قتن صحیح ہے صحیح اتر ہے آپسن نمبر دو پورٹ فولیو اس سے بچوں کی کرمک پرگتی کے بارے میں پتا چلتا ہے پرسن نمبر 137 ہندی بھاسا میں ستت اور ویاپک آکلن کا مکہ ادیش ہے صحیح اتر ہے آپسن نمبر چار بچوں کی بھاسا پریوگ سممندی چھمتہ کے وکاس میں مدد کرنا پرسن نمبر 138 بھاسا ہمارے یا ہماری ڈیس کو ویوستیت کرتی ہے صحیح اتر ہے آپسن نمبر دو ویچار پرکریا کو بھاسا ہماری یا ہمارے ویچار پرکریا کو ویوستیت کرتی ہے پرسن نمبر 137 149 بھاسا ہمیں ڈیس وی ڈیس کی انخوجی دنیا میں لے جاتی ہے صحیح اتر ہے آپسن نمبر 3 بھاسا ہمیں جان وی کلپنا کی انخوجی دنیا میں لے جاتی ہے پرسن نمبر 140 جن بچوں کو لکھنے میں کٹنائی کا نوحب ہوتا ہے وہ بچے ڈیس سے گرسیت ہو سکتے ہیں صحیح اتر ہے آپسن نمبر 1 ڈیس گرافیا سے جن بچوں کو لکھنے میں دکت ہوتی ہے وہ بچے ڈیس گرافیا سے گرسیت ہو سکتے ہیں پرسن نمبر 144 ہندی بھاسا کی ککشا میں صحیح اتر ہے آپسن نمبر 4 سوی بچے ایک ہی بھاسا کے نہیں ہوتے پرسن نمبر 142 بہو بھاسی ککشا کی آپ سکتاؤں کو سمودھت کرنے میں سروادک سہایک ہے صحیح اتر ہے آپسن نمبر 4 ویوید سوی روپی پاٹھے سامگری پرسن نمبر 143 ویکن سکشن کے سندر میں آپ کا بل کس بندو پر ہوگا صحیح اتر ہے آپسن نمبر 4 ویعکن کے ویبھارک فکش پر پرسن نمبر 144 اچھ پرارتھ میں کس طر پر پاٹھے پوچھتکوں کو نیکے وال ویسے وستووں کے لئے اسطحان اپلوض کروانا چاہیے بلکی صحیح اتر ہے آپسن نمبر 2 ویبید بھاساوں کے لئے ویبین اسطحان اپلوض کروانا چاہیے پرسن نمبر 145 تر بھاسا سوطر میں ہندی کا اسطحان ہے صحیح اتر ہے آپسن نمبر 1 راج بھاسا کے روپ میں تر بھاسا سوطر میں ہندی کا اسطحان راج بھاسا کے روپ میں ہے پرسن نمبر 145 بھاسا اور لپی کے سندر میں کون سا کتھن صحیح ہے صحیح اتر ہے آپسن نمبر 3 کسی بھی بھاسا کے کسی بھی لپی میں لکھا جا سکتا ہے پرس نمبر 147 وائی گوچکی نے بھاسا وکاس کے سندرم میں کس بندو پر سب سے ادھک بل دیا ہے سہی اتر ہے اپسن نمبر دو انو کرن پر ہندی بھاسا کی پاٹھے پشتک کے مادھم سے سہی اتر ہے اپسن نمبر تین بھاسا ہی سیکھی جا سکتی ہے پرس نمبر 148 ساماجک ویوار کے وہ سانسکرتک پیٹرن نمو نے اب چیتن اس طرح پر گھن کیے جاتے ہیں پرس نمبر 147 وائی گوچکی نے بھاسا وکاس کے سندرم میں کس بندو پر سب سے ادھک بل دیا ہے سہی اتر ہے اپسن نمبر ایک ساماجک انتقریہ پر پرس نمبر 148 ہندی بھاسا کی پاٹھے پشتک کے مادھم سے سہی اتر ہے اپسن نمبر دو بھاسا ایم ساماجک ویمارس کو بھی بڑھاوا ملتا ہے بھاسا ایم ساماجک ویمارس کو بھی بڑھاوا ملتا ہے پرس نمبر 148 ساماجک ویوار کے ڈیس وائی سانسکرتک پیٹرن نمو نے اب چیچن اس طرح پر گھن کیے جاتے ہیں سہی اتر ہے اپسن نمبر تین بھاسک پرس نمبر 150 پرتک بھاسا کی پرسٹ بھو میں آوستیت بھاسک ویوستہ ہی ڈیس اور کاریکرم کو گڑھتی ہے تتھا وقتی کے مانسکریا کلاب کے لیے نردیشن کا کاریا کرتی ہے سہی اتر ہے اپسن نمبر چار دھارناوں کو یہ آج کی ویڈیو کا انتیم پرسن تھا آسا کرتے ہیں سہی پرسن آگامی پرکشاہوں میں میٹپون سابط ہوں گے اگر آپ کو ویڈیو پرسند آئے تو لائک جرور کر دیں ساتھی ویڈیو کو سیر ضرور کریں اپنے دوستوں ہیں واتس اپ ٹوٹر فیس بک انسٹاگرام اتیادی پر اگر سبسکرائب دوستو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہمارے چینل کو سبسکرائب جرور کرنے ساتھی گھنٹی کا بٹن کو ضرور دبا دیں ویڈیو دیکھنے کے لئے